آج کی کلپ میں سمات فرمائیں گے آپ شب برات کی فضیلت روزے کی فضیلت قبرستان جانے کی فضیلت جادو سے حفاظت کا مجرب و عمل اور اس شب برات کا خصوصی عمل اس رات نہ بخشے جانے والے بدنصیبوں کی بابت بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امہ بات اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ بے شک ہم نے اسے اتارا یعنی قرآن پاک کو برکتوں سے مالا مال رات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت نے لیلہ مبارکہ سے مراد وہ پندرہ شعبان المعظم کی رات لی ہے یعنی شب برات جس کو عرف عام میں شب برات یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے اس بارے میں پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا شعبان شہری ورمدان شہر اللہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میرے اللہ کا مہینہ ہے امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی پندرمی شب آئے تو اس میں کیام کرو اور دن کو روزہ رکھ اور فرمایا یقینی طور پر اس رات میں اللہ کریم اسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اسے میں بخش دوں ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے میں رزق اتا فرماؤں ہے کوئی مسیبت زدہ کہ اسے میں امن اتا فرماؤں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہ صدا ساری رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے اور اس رات کی فضیلت کیا ہے سنیے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں اور شعبان المعظم میں روزے کی کیا فضیلت ہے اللہ اکبر تاجدار انبیاء والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم کے رکھا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں اس رات کی خصوصی عمل کے بارے میں اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کے معمولات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ چودہ اور پندرہ شعبان المعظم کی درمیانی شب یعنی شب براہت بعد نماز مغرب وہ چھے رکعات نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے اس کا طریقہ کیا ہے یا سماد فرمائیے پہلی دو رکعتوں میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ مجھے ان دو رکعتوں کی برکت سے طویل عمر اتا فرما پھر اگلی دو رکعتوں میں یہ نیت کرے پروردگار ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تو انشاءاللہ سارا سال بلاؤں سے حفاظت رہیں گی اور تیسری دو رکعتوں میں یہ نیت کرے کہ پروردگار ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما لیں ہر رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورة الاخلاص اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ پڑھ لیں اور ہر دو رکت کے بعد اکیس مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیں یا پھر ایک مرتبہ سورة یاسین پڑھ لیں یعنی ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیں اور اگر ممکن ہو تو رات کو دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھ لیں اور چودہ اور پندرہ شعبان المعظم کا روزہ رکھ لیں اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ چودہ شعبان المعظم جو ہے یہ نام آمال کا آخری صفحہ ہے اور پندرہ شعبان المعظم جو ہے یہ نام آمال کا یہ پہلہ تو جو شخص چودہ شعبان المعظم کا روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ نام آمال کا آخری صفحہ عبادت میں ہوگا پندرہ شعبان المعظم کا جو روزہ رکھے گا تو یہ نئے آمال نامے کا پہلہ صفحہ وہ بھی روزے سے ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اول اور آخر جب عبادت ہوگی تو رب ذوالجلال بخش شطا فرمائے گا اور جادو سے حفاظت کا مجرب عمل بھی سن لیجئے اس رات یعنی پندرہ شعبان المعظم جو شخص بیری کے ساتھ پتے لے کر پانی میں اس کو جوش دیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ وہ غسل کر لیں تو وہ شخص سال بھر جادو کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا مغرب سے لے کر تو طلوع فجر تک اس کا وقت ہے اس دوران وہ غسل کر سکتا ہے اور اس رات قبرستان جانے کی فضیلت کے بارے میں بھی سنیے کہ پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقی میں تشریف لے گئے اور طویل سجدہ کیا جب سر اٹھایا تو یہ خوشخبری سنائی خدا رحمان نے اس ایک رات میں قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد لوگوں کی بلا حساب بخشش فرما دیتا احباب زیوکار ایک طرف تو اللہ کریم قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد لوگوں کی بلا حساب بخشش فرما دیتا ہے اس رات میں لیکن ساتھ یہ بھی سنیے کہ کئی بدبخت اور بدنصیب ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کریم اس رات میں بھی نہیں بخشتا وہ کون لوگ ہیں فرمایا شراب نوشی کرنے والا ماں باپ کا نافرمان زنا کا عادی قطع تعلقی کرنے والا چوغل خوری کرنے والا جادوگری والا غرور اور تکبر والا اور کینے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس رات بھی نہیں بخشتا اللہ اکبر کر تو کتنا بدنصیب ہے وہ شخص ایک طرف اللہ کی رحمت بلا حساب لوگوں کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرما رہا ہو تو دوسری طرف بدنصیب اس رات بھی نہ بخشے جائیں تو آباب زیوکار ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے پندرہ شابان المعظم کی رات شب برات آنے سے پہلے پہلے وہ خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور اگر کسی کو ناراض کیا ہے اسے راضی کر لے کسی سے کتہ تعلقی ہے بلا وجہ شریح تو اس کو راضی کر لے زنا کا عادی شراب کا عادی غرور و تکبر کرنے والا کینہ رکھنے والا اور جتنی بھی بیماریوں کا ذکر ہوا اس سے سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی رحمت سے امید ہے رب زلجلال اس رات میں ضرور بخشش کے پروانے عطا فرمائے اور ممکن ہو تو اس رات چار رکت صلات التصبیح ادا فرمالیں انشاءاللہ اس کی برکت سے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ کوشش فرمائیں اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی عمر کی جو قضاء نمازیں ہیں اس کی دورائی کر لیں تو نوافل جتنے بھی آپ پڑھ لیں وہ فرض کے مرتبے کو نہیں پا سکتے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس رات اپنی قضاء عمری کا حساب لگا کر کے تو قضاء عمری ادا کریں انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا اور اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی سے قطع تعلقی ہے تو اسے راضی کر لیں اللہ و رسول کی رضا کے لئے اس سے معافی ہے